بسم اللہ الرحمن ابراہیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیریا سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ گرین ٹی بنانے کی ریسپی کو شیئر کریں گے وہ بھی اوریجنل دیگی سٹائل میں آئیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں بہت سے ٹپس اور سیکرٹس کے ساتھ اس کو بنانے کے لیے ہمیں چینی بادیان خطائی چھوٹی لیچی گرین ٹی پادام نمک اور میٹھا سوڈا درکار ہے ہم نے ایک پتیلی کو چولے پر رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم 750 ایمل پانی شامل کریں گے یعنی کہ ڈی لیٹر بوتل کا تیسرا حصہ لینجی پانی ہمارا شامل ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر تقریباً دو ٹی سپون بادیان خطائی شامل کریں گے ڈھائی ٹی سپون ہم اس کے اندر گرین ٹی شامل کریں گے سات سے آٹھ چھوٹی لیچی کے دانے کوٹ کر اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے اتنا زیادہ بھر کر نہیں ہاف ٹی سپون سے کم میٹھا سوڈا شامل کریں گے یہ تمام لوازمات ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو 20 منٹ تک پکنے دیں گے درمیانی آنچ پر لینجی جب تک ہمارا کعوہ بھی تیار ہو جائے گا ہم جو ہے یہ 14 سے 15 بادام جو ہے نا اس کو اس میں ڈال کے کوٹ لیں گے آپ چاہیں تو اس کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کا بادام جتنا باریک ہوگا چائے میں اتنا ہی مزہ دے گا لینجی 20 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اور دیکھیں جی ماشاءاللہ کعوہ بھی ہمارا پک پک کے تیار ہو چکا ہے اب ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہم نے چولے کو بند کر دینا ہے اور اب اس کی پھٹائی کا ٹائم آ گیا ہے لینجی چولہ ہم نے بند کر دیا ہے اور اب ہم نے اس کی ڈونگے کی مدد سے پھٹائی شروع کر دیا ہے آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ سبچ چائے کشمیری چائے جو ہوتی ہے اس کا کیوہ بنانا بھی ایک فان ہوتا ہے اور جتنا مزیدار آپ کا کیوہ یہ پھٹائی کر کے بنے گا آپ نے کم از کم 10 منٹ لگا تار اس کی پھٹائی کرتی رہنے ہیں اور اپنا سارا گسہ اس پر اتار دیں لیکن جتنی اچھی اس کی پھٹائی ہوگی اتنا چاہ کیوہ تیار ہوگا لینجی کیوہ تو ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم نے جو ہے نا ایک پتیلی کے اندر ایک لیٹر فریش دود لے لیا ہے جو کہ اصل ہے اور اب ہم نے اس کو اوبالنا ہے اوبالا جب آجے گا نا آپ کا تو پھر آپ کو ہم آگے بتاتے ہیں لینجی اوبالا ہمارا با چکا ہے اب ہم اس کے اندر اپنے وہ کٹے ہوئے بادام شامل کریں گے اور اوبالا آنے کے بعد چولے کی آنچ کو ہلکا کر دیں گے اچھا میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ نے فریش دود اگر لیا ہے نا تو آپ کو کوئی کریم وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی سوکھا دود ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ اوپشنل ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اگر آپ نے اچھا دود لیا تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم اس کے اندر 400 ml اپنا کہوا شامل کریں گے اچھا یہ جو 400 ml جو ہے نا یہ 1.5 لٹر بوتل 500 ml ہوتی ہے آپ خود ہی دیکھیں نا 400 ml تھوڑا سا کم بنے گا تو آپ نے 1.5 لٹر بوتل سے کم ہی ڈالنا ہے کیوا لین جی کیوا ڈالنے کے بعد جو ہے نا اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے بس ہلانا ہے یعنی کہ جو ہے نا اور اس کا رنگ آجے گا اب جو اصل کام ہے نا وہ فٹ سے شروع ہوگی پھٹائی اس کی اور جو آپ کو کرنی پڑے گی کم از کم 10 منٹ اور کوشش کریں اپنی چولے کی آنچ کو نا ہلکا کر دیں اور اس کو پکنے دیں یہ چائے جتنی ہلکی آنچ پر پکے گی یہ اتنی چس دے گی اور اتنی مزہ دے گی تو آپ نے بس جو ہے نا گسہ گسہ جو بھی ہے درودر کا سارا اتار دیں اگر آپ لوگوں نے اس کا چس لینا ہے مزہ لینا ہے تو محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی تو آپ نے اس کو خوب جو ہے نا پھٹائی کرنی ہے کرتے رہنی ہے اور تھوڑی در کرنے کے بعد جو ہے نا اب ہم اس کے اندر جو ہے نا پچاس گرام جو ہے نا چینی شامل کر دیں گے اور جب چینی شامل کر دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کا وہی کام ہے جو ہمارا کام ہے بس پھینٹے جائیں پھینٹے جائیں جتنی اچھی پھینٹی اتنی مزہ دار چائے اچھا میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں یہ جو چینی اور نمک ہم نے ڈالا نا یہ دونوں چیزیں اپشنل ہیں آپ چاہیں تو اس کو الگ بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کوشش کریے گا کہ اس کو الگ ہی رکھئے گا اوپر سے ڈال کے پینے کا اس کو مزہ آتا ہے لے جی چائے ہماری تیار ہو چکی ہے اب جو ہے نا بڑا مزے دار سی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور دل بڑا کر رہا ہے جتنی محنت کری ہے نا پی لوں بس اسے اچھا میں آپ کو یہاں پر بتا دوں تو آپ کا بقایا کیاوہ بچے گا نا اس کو ضائع نہیں کرنا آپ اس کو پیانی کے بوتل میں ڈال کے رکھ لیں بعد میں دوبارہ اس نے چائے بنائے اور مزہ لیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ہائی مزہ محنت محنت کی ہے میں نے لے جی اب ہم اس کے اوپر جو ہے نا بادام ڈال دیں گے وہ ہم نے باریک باری کٹے ہوئے تھے اگر آپ نے چاہے تو اس کو ساتھ چینی میں مکس کر لیں اور تاکہ جو ہے نا جب چینی اوپر سے ڈالیں گے تو ایٹومیٹک مکس ہو جائیں گے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو آمین شکریہ اللہ حافظ